بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں دوستو آج کی نئی اور تعددرین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے پاکستانی کارٹن میں اس وقت کیا سیچویشن چل رہی ہے کس وجہ سے کارٹن ریٹس کم ہو رہے ہیں دوسرا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہے اس وقت اگر پاکستانی جو خریدار ہیں امریکہ سے کارٹن خریدتے ہیں تو انہیں فی کلو گرام جو کارٹن ہے کتنے میں پڑتی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہفتہ وار جو کارٹن سیلز این ایکسپورٹ رپورٹ جو جاری کی ہے امریکہ نے اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس وقت آج سینٹ جو ہے وہ کہاں پر ٹریڈ کر رہا ہے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے یہاں پر پاکستان میں اس وقت کوالٹی کا ایک تو ایشو چل رہا ہے دوسرا اس میں یہاں پر ڈالر جو ہے اس کی پرائس وہ کم ہے تیسرا جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سینٹ جو ہے اس کی قیمت بہت جو ہے کم ہو چکی ہے یعنی دوہزار بیس سے اب تک جو سب سے کم ترین قیمت ہے وہ اب چل رہی ہے تو پچھلے سال بھی سو سینٹ میں تھا تو اس سال جو ہے فیلحال وہ چل رہا ہے ستر اٹھتر پہ اناسی پہ تو یہ بہت زیادہ کم قیمت ہے حالانکہ اسے جو ہے مہنگائی کے تناسب سے تقریباً ایک سو بیس پچیس پہ ہونا سائیے تھا اور اس طرح کارٹن جو ہے ہماری چودہ ہزار پہ بنتی تھی مقامی تو لیکن جو ریٹ ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ کم ہیں اس کی وجوہات دو تین تو میں نے آپ کو بتائیں اس کے علاوہ جو ہے لوگ تو رہ سکتے ہیں لیکن جو ہے لوگ کھانے پینے سے نہیں رہ سکتے ہیں تو لوگوں نے خریداری لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے اوورال پوری دنیا میں معاشی حالات بہت اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے کپڑا وغیرہ خریدنا کم کر دی ہے تو کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو مانگ ہے طلب ہے وہ یارن کی کم ہو گئی یارن کی طلب کم ہونے سے پھر جو ہے کارٹن کی قیمت کیا ہو گئی کم ہو گئے تو اس طرح یہ طلب کا چکر ہے آبادی بڑھ رہی ہے لیکن مانگ جو ہے اس کی کم ہوتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جو ہے لوگوں کی قوت خرید کم ہے اور لوگ جو ہیں وہ بس جو ہے دوسری چیزوں پر اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور کپڑے کی طرف یا سٹائل کی طرف اتنا زیادہ نہیں آ رہے تو ابھی یہ ساری چیزیں ہیں جو جو ہے امپیکٹ کر رہی ہیں لیکن کچھ بروسانیوں تا مارکیٹ کا کبھی بھی جو ہے وہ جم کر سکتے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو اثرانداز فلال ہو رہی ہیں لیکن اس میں جو ہے ایکسپورٹ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو انٹرنیشنل ہمارے دوست خرید رہے ہیں باہر سے کارٹن وہ ان کو پڑھ رہی ہے ایک اشاریہ ساتھ دو ایک اشاریہ ساتھ دو ڈالر فی کلوگرام روئی کی میں بات کر رہا ہوں ایک اشاریہ ساتھ دو ڈالر فی کلوگرام تو اس کے اگر چالیس کلوگرام کبنا ہے تو یہ اڑ سٹھ ڈالر کی بنتی ہے اڑ سٹھ اشاریہ آٹھ ڈالر کی فی چالیس کلوگرام ان کو جو ہے روئی پارڈی اور اس کی کوالٹی بھی جو ہے امریکن کارٹن ہے اس کی اچھی بتاتے ہیں میں تو اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا تو اڑ سٹھ اشاریہ آٹھ ڈالر فی من تو یہ بنتی ہے پندرہ ہزار ایک سو چھتیس روئیہ پاکستانی روئی کے حساب سے اس کے پیسے بنائیں تو پندرہ ہزار ایک سو چھتیس اس میں آپ جو ہے ٹریڈ کے جو دوسرے اخراجات ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو شپمنٹ ہوتی ہے مطلب اس کا کرایا وغیرہ تو یہ سارے چیزیں ملا لیں تو تقریباً اٹھارہ انیس ہزار کی انہیں یہاں پر پاکستان میں پڑے گی تو اٹھارہ انیس سترہ ہزار سولہ ہزار اٹھارہ ہزار کی یہاں انہیں پاکستان میں جو پاکستانی کارٹن ہے وہ مل رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوالٹی اس کی بہتر ہے اس لیے وہاں سے انہیں سستی پڑ رہی ہے ڈالر بھی سستہ ہے اور وہاں سے سینٹ جو ہے وہ بھی سستہ ہے یعنی روئی بھی سستی ہے وہاں پہ تو اس وجہ سے وہ پریفر کر رہے ہیں کہ باہر سے جو ہے وہ منگوال ہیں تو اگر ڈالر بہتر ہو جاتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے یا سینٹ اوپر چلا جاتا ہے سو سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہی پاکستانی کارٹن کی مانگ بڑھے گی اور ریٹ جو ہیں وہ دس ہزار سے اوپر جائیں گے نہیں تو اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر جو ہے اس کی قیمت یہی رہنے کی توقع ہے تو اگر یو ایس ڈی اے یعنی یونائٹڈ سٹیٹ دپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کی اگر بات کریں انہوں نے ہفتہ بار جو ریپورٹ شائع کی ہے کال رات انہوں نے شائع کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بار بھی منفی میں ہے ریپورٹ یعنی کہ ایکسپورٹ اور سیلز ان کی کم ہوئی ہے پچھل لفظ یادہ ہوئی تھی اس دفعہ کم ہوئی ہے تو کم ہونے کے وجہ سے جب چیز کی طلب کم ہوتی ہے فروخت کم ہوتی ہے تو پھر ریٹس جو ہیں کم ہو جاتے ہیں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے اس چیز کا تو اس وقت جو ہیں پاکستان جو ہے امریکن کارٹن کا اب بھی اس ہفتے میں بھی سب سے بڑا خریدار بن کر سامنے آ رہا ہے اور اس دفعہ بھی انہوں نے انتیس ہزار آٹھ سو بیلز جو ہیں ایک ہفتے میں امپورٹ کر رہی ہیں پاکستان نے تو پاکستان ایک تو انڈسٹری ہے پاکستان کی کارٹن پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کی ایکسپورٹ زیادہ تر جو ہے کارٹن انڈسٹری پر بیس کرتی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ ایک تو چالیس فیصد جو ہے کراپ کم ہونے کی وجہ سے اور دوسرا کوالٹی ایشو کی وجہ سے دھڑا دھڑ اور وہاں سے سستی بھی ہونے کی وجہ سے ایک بڑا ہی سازگار محول بنا ہوا ہے یہاں کے امپورٹر کے لیے اور وہ دھڑا دھڑ جو ہے اس کی خریداری کر رہے ہیں کسی قسم کی ہچکچاٹ محسوس نہیں کر رہے کیونکہ وہاں سے انہیں سستی پڑھ رہی ہے کوالٹی کی ہے اور یہاں پہ جو ہے فصل خراب ہو گئی یہ ساری وجوہات تو بس اس صفحہ تو بس کارٹن کے جو دوست ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے بہت پورے حالات سال رہے ہیں میں خود بھی جو ہے کارٹن کا کارسکار ہوں تو بہت جو ہے اس حوالے سے پریشانی لاحق ہے تو لیکن جو بھی حالات ہوں آپ دوستوں کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں بتانا پڑتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں تو اگر سینٹ کے حوالے سے بات کی جائے آج اوپننگ کے حوالے سے تو وہ 77.49% ابھی جو ہے وہ اوپن ہوا ہے اس سے پہلے جو ہے کل 78 سے بھی نیچ سے آ گیا تھا اینڈ میں تو یہ حالات بنے تھے جیسے ہی رپورٹ وہ شائع ہوئی تو مزید ایک سینٹ جو ہے وہ نکل گیا تھا اور اب جو ہے 77.49% جو ہے یہ ٹریڈ کر رہا ہے تو تھوڑا سا ڈالر انڈیکس میں کمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کوئی زیادہ گراوٹ سامنے نہیں آئی برحال جو ہے کمی واقع ہو گئی تھی تو 77.49% اس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے اور اس میں چینج ہوئے 0.02% ابھی مصبت ہے اور اس میں جو ہے 0.03% جو ہے اضافہ ہوا ہے تو یہ تو کوئی اضافہ نہیں ہے ویسے ہی بس ابھی اوپننگ ہے تو مزید دن گدرے گا تو پتہ سلے گا کہ کیا حالات چلتے ہیں برحال جو ہے رپورٹ تو بہتر نہیں آئی اب دیکھیں اللہ ہی بہتر کرے تو اس سے پہلے جو مارکیٹ کلوز ہوئی تھی وہ جو ہے ستتر اشاریہ چار سات پہ کل جو ہے مارکیٹ اٹھتر سے بھی نیچے آگئی تھی اور ستتر اشاریہ چار سات پہ جو ہے کلوز ہو گئی تھی تو آج اوپن ہوئی تھی ستتر اشاریہ چھے زیرو پہ تو دوستو یہ حالات جو ہے مارکیٹ میں اس وقت چل رہے ہیں کل مارکیٹ جو ہے زیادہ زیادہ پنجاب میں اٹھاسی سو اسی طریقے تو آج بھی تقریباً اگر سینٹ یہی رہتا ہے تھوڑا سے سینٹ کل نکل گیا تھا تو تقریباً کل والے ہی ریٹس متوقع ہیں آج بھی تو اس میں کوئی اضافے کا آج امکان موجود نہیں ہے اگر سینٹ بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ہی اس میں کوئی چینج متوقع ہے تو اوورال جو ہے اوور نائٹ کوئی چینج اس میں متوقع نہیں ہے تو تو کافی دوست پوچھتے ہیں کہ اس کا ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا اس حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو برحال یہ سب سے جو نچلی سطح ہوتی ہے سینٹ کی وہ موجود ہے تو خریداروں کو اس میں دلچسپی لینی شاہیے کہ اتنے زیادہ کم ہو گئے ہیں تو مارکیڈ اب اوپر جائے گی اس سے مزید تو اب نیچے آنے سے رہی تو خریدار جب اس میں دلچسپی لیں گے بہت زیادہ خریداری ہوگی تو پھر چانسز ہیں کہ اوپر سینٹ چلے جائیں گے کیونکہ جب کسی بھی چیز کا اینڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز مہنگی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے تو امید ہی کر سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کے رزق میں برکت ڈالے بہت سکریہ اللہ حافظ